السلام علیکم میں سفیز امیر اسلام اور آج میں آپ کے سامنے غنیت تالیبین کی کتاب لے کر آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 179 میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ میرے شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کی تعریف ایمان کسے کہتے ہیں ہمارا اعتقاد ہے کہ زبان سے اقرار دل سے یقین اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے ایمان تاعت سے بڑھتا ہے اور معاصیت سے کم ہوتا ہے علم سے ایمان میں قوت آتی ہے اور زہالت سے کمزور ہوتا ہے اور توفیق الہی سے وقو پذیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تحقیق جو لوگ ایمان لائے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور خوش ہوتے ہیں اس طرح جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ گھڑ بھی سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے ایک اور جگہ رشاد ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یقین کر لیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان مجبوط ہو جائے حجت ابن عباس حجت ابو حریرہ اور حجت ابو دردہ سے مروی ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سلسلے میں دیگر اقوال بھی ہیں جن کی تفصیل توالت کا باعث ہے اشائرہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی و بیسی نہیں ہوتی ایمان کے معنی لوگت میں ایمان کے معنی دل سے کسی چیز کے تصدیق کرنے اور جس پر یقین ہو اسے حاصل کرنے کے ہیں شریعت میں ایمان کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے وزود کا یقین کرنا اس میں اسمہ وصفات کو پہچاننا اور ان پر یقین لکھنا فرائض وازبات اور نوافل کا عدا کرنا گناہوں اور معاسی سے استناب کرنا اگر ایمان کو مذہب شریعت اور ملت سے موضوع کیا جائے تو ضائد ہے اس لیے کہ دین وہی ہے جس کا اتباہ کیا جائے اور تعالیٰ کے ساتھ محرمات و ممنوعات سے استناب کیا جائے یہی ایمان کی تعریف ہے اسلام کی تعریف اسلام کی تعریف اگرچہ ایمان کے ساتھ کی جا سکتی ہے کیونکہ ہر ایمان یقیناً اسلام ہے لیکن ہر اسلام ایمان نہیں اس لیے کہ اسلام کے معنی مطی اور فرما بردار ہونے کے ہیں ہر مومن احقام الہی کا مطی اور فرما بردار ہے لیکن ہر مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لکھنے والا نہیں کیونکہ یہ اکثر مسلمان تلوار کے خوف سے اسلام قبول کر لیتے ہیں ایمان کا لفظ بہت سے قولی اور فعلی صفات پر حاوی ہے اور اس کے دائرے میں اللہ تعالیٰ کی تمام عبادتیں شامل ہیں لفظ اسلام کا مطلب ہے زبان سے قلمہ شہادت عطا کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اور پانچوں عبادتیں ادا کرنا حجت امام احمد نے ایمان کو اسلام سے علب قرار دیا ہے کیونکہ حجت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ ایک شخص واری دعا جس کے کپڑے بہت سفید اور بہت بان بہت سیاہ تھے سفر کی کوئی علامت اس سے ظاہر نہیں تھی ہم میں سے کوئی شخص اس کو نہیں پہچانتا تھا وہ شخص آتے ہی رسول خدا کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے جانو رسول کے جانو سے ملا کر بیٹھ گیا اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لئے اور کہا ہے محمد اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ حجت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو کلمہ شہادت پڑھے یعنی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو کہے نماز پنجگانہ ادا کرتا رہے زکاة ادا کرتا رہے رمضان کے روزے رکھے طاقت ہو تو خص بھی ادا کرے یعنی اشہدو اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے محمد آپ نے بلکل سچ فرمایا اس کے اس جواب سے لوگ بہت خیران ہوئے کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے مطلب بتائیے آپ حیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یا ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کے کتابوں اس کے پیغمبروں قیامت اور نیکی و بدی کی تقدیر اندازے پر ایمان لائے اس نے یہ سن کر کہا آپ نے سچ فرمایا اس شخص نے پھر کہا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے حضور نے جواب میں فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہ ہو سکیے تو دل میں یہ ضرور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے اس نے پھر دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کا حال بیان فرمایا آپ نے جواب دیا قیامت کا حال جس سے دریافت کیا جا رہا ہے وہاں دریافت کرنے والے سے زیادہ قیامت کا حال نہیں جانتا اس شخص نے کہا قیامت میں کچھ نشانیاں ہی بتا دیزی حضور نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لانڈیا اپنے آقاؤں کو جننگی اور مفلس پاؤں سے ننگے بدن سے برہنا بکریوں کی چرانے والے آلی شان عمارتوں پر فق کرتے نظر آئیں گے راوی فرماتے اس کے بعد ہم کچھ دیر جانتے ہو یہ ساحل کون تھا میں نے جواب دی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا یہ زبریل علیہ السلام تھے اور تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہے وہاں زبریل تھے تم کو تمہارے دینی امور سکھانے آئے تھے اس سے پہلے و جب کبھی جس شکل میں آئے میں نے ان کو پہچان لیا لیکن اس مرتبہ میں اس شکل میں ان کو فور نہیں پہچان سکا غور طلب امر یہ ہے زبریل علیہ السلام نے ایمان اور اسلام کے متعلق الگ الگ سوال کر کے دونوں میں تفریح کر دی چنانچہ رسول اللہ نے دونوں سوالوں کے الگ الگ جوابات ارشاد فرمائے امام احمد کے پیشے نظر ایک عرابی والی حدیث بھی تھی ایک عرابی نے رسول اللہ سے ارش کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو عطا کیا اور مجھے منع فرمایا اس کے اس سوال پر حضور والا نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن تھا عرابی نے ارش کیا کہ میں بھی تم مومن ہوں حضور نے فرمایا کہ تم مسلم ہوں امام احمد اللہ تعالیٰ کہ اس ارشاد کو بھی سنت کے طور پر لاتے ہیں عراب دہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اے پغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے کہو ہم اسلام لائے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ایمان میں زیادتی صرف روزے نماز سے نہیں ہوتے بلکہ دلی یقین کے بعد عمامی روہ نواہی کی پابندی تقدیر کو ماننا اللہ کے کسی فعل پر اتراز نہ کرنا اللہ نے تقسیم رزق کا جو وعدہ فرمایا ہے اس پر اعتماد رکھنا اور شک نہ کرنا اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اپنی قوت اور طاقت پر تقیہ نہ کرنا مسیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر بجالانا اللہ کو آیوب سے پاک جاننا اور کسی قسم کی کسی حال میں اس پر تحمت نہ لگانا امام احمد نے دریافت کیا گیا امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق آپ نے جواب دیا جس نے ایمان کو مخلوق کہا وہ قافر ہو گیا کیونکہ ایسا کہنے والا لوگوں کو وہم میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ اس قول سے قرآن کے مخلوق ہونے کا وہم ہوتا ہے اور اس میں قرآن کے ساتھ احام اور تاریز ہے جو یہ کہہ کہ ایمان غیر مخلوق ہے وہ مبتدے بددتی ہے اس لیے کہ اس قول سے یہ وہم لاحق ہوتا ہے کہ راستے سے عزیت رسا چیز کا دور کرنا اور آزا کے تمام افعال غیر مخلوق ہیں اس طرح اس جواب سے امام موصوف نے دونوں گروہوں کو تردید فرما دی اور امام صاحب نے خدیش بیان فرمائی کہ حضور نے اشاعت فرمایا ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ خسلتیں ہیں جن میں سے افضل قلمہ توحید اور سب سے ادنا خسلت راستے سے ازا دور کرنے والی چیز کو ہٹا دینا ہے امام صاحب کا مسئلہ ہے کہ جس چیز کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ فرمایا ہو حدیث موجود نہ ہو نہ صحابہ کرام نے اسے سلسلے میں کچھ کہا ہو اس میں اپنی طرف سے رائے دینا بطرت اور دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے